اور اسی طرح پھر یہ محصوف کہتا ہے کہ صفح اول کے علماء کا آپس کے بارے میں کیا تصورات ہیں سامین و ناظرین یہ بھی دیکھئے اور اس پر اس نے دو کلپ چلائے ایک خادم حسین رزوی کا اور پھر ایک حضرت قید علیہ السنت حضور کن ظلمات دامت برکات ملالیہ کا اس میں بھی اس نے خیانت سے کام لیا اور یہ تعثر دینا چاہا اور یہ ہی باور کرانا چاہا کہ دیکھئے خادم حسین رزوی صاحب تو جرالی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں اور جرالی صاحب کیسی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں حالانکہ اس نے جو خادم حسین رزوی کا کلپ چلایا ہے وہ اس نے مکمل نہیں چلایا ایک دفعہ آپ اس کو سماعت کر لیجئے داکٹر صاحب کنزل علماء کنز کا معنی آپ جانتے ہیں خزانہ ہے یہ بات مت نہیں سمجھے کہ ہم نے بیسی ان کو جب آتے میں اس لیے بزاد کر رہا ہوں تو میں نے صرف ناب پڑھائی ہے میں صرف ناب بتا سکتا ہوں امسوس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی باقی تو تحقیق انہوں نے کیا ہے نا اس کانیٹا والے بغیرت کے بارے میں اس دلے کے بارے میں اس کنزیر کے بارے میں اور دلے اور توجہ بیٹھ جا توجہ اور دلے اور پادری اور سورہ اور ممتاز قادری کے خلاف بھونگتا بغیرت کنزیر سے بھی بہتتا رہے ساری زندگی حضور کا کھایا اور زلیر جب وقت آیا حضور کی عزت پر پیرہ دینے کا تو پادریوں کے جھولی میں جا کر بیٹھا اور شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرضائل میں لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دیں تم یہود و نصارہ کا مال کھا کر ممتاز قادری خلاف بات کرتے ہو توجہ اس کو دلائل کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک طرف اسلام کے نام پر کھانے والا عربوں میں کھیلنے والا وہ حضور کی عزت پر بات بھی نہ کر سکا اور جس نے بات کی کیا پیرہ دیا تھا وہ حرامی اس کے ساتھ کھڑا بھی نہ ہو سکا اور ایک وہ تھا جس نے سارا علم حضور کی ناموس کی خاطر قربان کر دیا یہ ناظرین آپ نے سمات کیا یہ خیانت ہے اس چیز کا نام کہ جہاں خادم حسین رضوینی حضرت قیدیہ الاسنیت دامت برقات ملالیہ کی تعریف کی وہاں تک اس نے چلایا اور آگے نہیں چلایا کیونکہ آگے اس کے نامنہاد شیخ علیہ السلام کو جو تحیف پیش کی جا رہے تھے گاریوں کی صورت میں وہ تھا اور پھر وہ اس کا پردہ فاش جانا تھا لہٰذا اس نے وہی تک سنایا اور حضرت قیدیہ الاسنیت حضور کن ظلمہ دامت برقات ملالیہ کا جو اس نے ویڈیو کلپ چلایا ہے اس میں آپ نے خادم حسین رضوی کی جو شریع گرفت کی ہے چونکہ وہ ایک شریع مجرم ہے کہ اس پر لفظ خدا بولا گیا وہ اب تک خموش ہے اور جس نے بولا اور جس پر بولا دونوں خموش ہیں اب تک دونوں نے نہیں توبہ کی ہوئی تو حضرت قیدیہ الاسنیت حضور کن ظلمہ دامت برقات ملالیہ اپنی شریع زیمہ داری پورے کرتے ہوئے ان کی شریع گرفت کر رہے ہیں اور اس پر سرزرش کر رہے ہیں کوئی گالم گروچ نہیں نکار رہے لیجے میں سخت ہی کہونا اور بات ہے یہ غیرت ایمانی کا اظہار ہے لہٰذا اس موصوف نے جتنی بھی آپ نے گفتگو کی ہے اس میں خیانت سے کام لیا ہے اور خلط مبس سے کام لیا ناظرین کرام پھر یہ موصوف کہتا ہے کہ ترقی اور جدت کس دور میں آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے تمام ذرائع ابلاغ استعمال کرتا ہے تو وہ اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک طرف پورا عالم کفر اسلام کے مقابلے میں مخالف کھڑا ہے لیکن دوسری طرف علماء آپس میں دستوں کی رواں ہیں تو کہتا ہے کہ ان علماء کے بیچ میں ایک ایسا مرد کلندر اٹھا یعنی نام نیاد شیخ علیہ السلام تحر القادری کہ اس نے بین المسالق اور بین المذاہب ہم اہنگی کا نعرہ لگایا دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے فرقواریہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے کوششیں کی تو کہتا ہے کہ ان علماء نے اسی مرد کلندر کو ممبر و میراب پر بیٹھ کر گالم گلوچ دینا شروع کر دی تو اس انسان سے کوئی یہ پوچھے کیا دہشتگردی ماز بمبولاست کرنے کا نام ہے ارے دہشتگردی جو بمبولاست کی صورت میں ہے وہ بھی دہشتگردی ہے اس سے جان جاتی ہے اور امن خراب ہوتا ہے سکون خراب ہوتا ہے لیکن اس سے بڑی دہشتگردی فرقواریہت جو کہ اب اس کے لونڈے پھیلا رہے ہیں رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کر رہے ہیں اور معاذ اللہ اس اس طرح کے دعوے کرتے جا رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی فضیلت دے رہے ہیں یعنی آل سنت کا جمور موقف تو یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر ہے بادز الانبیاء لیکن اب جو من حج القرآن کے لونڈے تیار ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات انبیاء سے بھی افضل ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد جو افضل ذات ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اور دیگر انبیاء کرام پر بھی وہ فضیلت رکھتے ہیں اب یہ بڑی دہشتگردی ہے یا کہ مم بلاست کرنے کی صورت میں دہشتگردی ہے تو یہی اس شخص کا تحر القادری کا قصور ہے کہ اس نے محبت رسول کا نعرہ لگایا مصطفی انقلاب کا نعرہ لگایا اور نوجوانوں میں جو ایک محبت مصطفیٰ کی شمع تھی اس کو جلا بخشی لیکن ان کے جذبات کو معاذ اللہ اس نے دوسرا رخ دے دیا کوئی تفضیلیت کی طرف جا رہا ہے کوئی رفضیت کی طرف جا رہا ہے ناظرین کرم آخر میں میں اتنے ہی کہنا چاہوں گا جس طرح کس محصوف نے کہا کہ کسی سے تم اختلاف ضرور کر سکتے ہو لیکن اس کی مخالفہ تم نہیں کر سکتے تو میں اس سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت قیدیہ السنت کنزل النماء بحر العلوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برقاتم العالیہ کا جس سے بھی اختلاف ہے وہ شریع اختلاف ہے ذاتی اختلاف نہیں ہے جس نے بھی کوئی شریعت کی خلاف ورزی کی حدود اللہ کو پامال کیا اور قرآن سنت کے مقابلے میں کوئی اپنی منگرد سوچ کے لانچ کرنے کے نقام کوشش کی ہے حضرت قیدیہ السنت دامت برقاتم العالیہ اس اس کے مقابلے میں نکلے ہیں اور فرنٹ میں نکلے ہیں اور یہی ایک کامل مومن کی غیرت ایمانی کا تقاضہ ہے جب بھی کہیں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی دیکھو تو اس کا مقابلہ کرو اس کے سامنے ڈٹس جاؤ اللہ تبارک و تعالی جلالہ کی برگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عضرت قیدیہ السنت حضور کن ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کا سایہ آل سنت پر تعدیر قیم و دہم رکھے اور جس طرح وہ باطل قوتوں کے سامنے سی سے پہلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے اللہ ان کو اپن حفظ و مان میں رکھے اور شریعوں کے شر سے محفوظ رکھے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم